بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کا دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے صدر کسان ویل فیر اتحاد نے کہا کہ حران کن بات ہے کہ جو کسان پاکستان کی میشت کی ریل کی ہڈی ہوں انہیں ذریعی عدویات اور کھادیں مہنگے داموں ملیں انہوں نے کہا ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر کھادوں اور ذریعی عدویات کی ریلز کو کم کرے تاکہ کسانوں کو آسانی ہو سردار حاشم خان قرائی نے کہا کہ حکومت ہماری اجناس کو بھی مہنگی کرے اور کپاس کے ریٹس کم از کم سولہ ہزار پی فیمن مقرر کرے انہوں نے کہا مافیا ہے جو ہم سے اجناس سستے داموں لے کر اور ہمیں ان کے بیج بڑے مہنگے داموں دیتی ہے انہوں نے کہا ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر ایکشن لے اور ذریعی عدویات اور کھادوں کے ریٹس کم کرے وگر نہ ہم پر آمن احتجاج کریں گے انہوں نے کہا اب خموش نہیں بیٹھیں گے کم اپیش تقریباً ہر ہفتے بیان لے لے جو کھا دھاں مہنگیاں تھیں گے انہوں نے کوشش کرنے جو کھا دھاں تلے والے دیت تلے آن لیکن وہ باز زیت تھے بیٹھیں وہ کھا دھا ریٹ اتہ کھی دیو دن اصالی کپائے اجناسے ہونے اوندہ ریٹ تھاک پورا نہیں دھا اوندہ ریٹ پورا نہیں دھا اوندہ ریٹ پورا نہیں ملدہ بیا اصالی اپیل کرنوں وزیراعظام وزیراعلا صاحب کو جو اصال کو اپنے اجناسے ریٹ پورا لیتا ہو جے خات سپرے انہوں کو کنٹرول ریٹ دے رکھا ہو جے جتا کہ کسان بہ آسانی پوجہ بنجے وہ گھن سکے وہ اپنے استعمال صحیح گندم اصال کو پہلے بھی تھوڑا ایڈیا ہا جو مافیا بے چھوٹھی ہو دی رلی بے گھندے ہو دن جی میں سارے کون سستے دام و گھنگن اصال کو پہلے ایڈیا ہاں تھوڑا اے ہون اصال ہے اے اصال خون پسینہ ہک کرتے گھنو تو پالویسا کو اموریر دنی مل دی نہیں دیوتے تھا پورے مسلمان پورے مسلم مسلم امہ کو اٹھنا چاہید ہے اے جینا سوید اندر صفیر اصال ہے پاکستانے بیٹھے اصال ہے تھا اے دل کرنے یہ کوئی تو پاکستان جو گھڑیاں ہو جے اے کو بالکل باہر کیتا ہو جے اے تھا پاکستانی در حال دیوں گی جائز کہنی اصال ہے دل لبریز سیکھن اصال ہے کنٹرول گنا چیزے